ویلکم بیک اہم خبر آپ کو دیں کہ این اے 122 لاہور سے بانی پی ٹی اے کے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف آر او سے ریکارڈ کل طلب کر لیا گیا ہے حماد حضر اسلام اقبال یاسمین راشد سنم جاوید کے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف بھی ریکارڈ کل طلب کر لیا گیا ہے جبکہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس تاریخ ندیم نے بطور ایپلٹ الیکشن ٹرائبینل کیس کی سامات کی ہے تو این اے 122 لاہور سے بانی پی ٹی اے کے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف آر او سے ریکارڈ کل طلب کر لیا گیا ہے حماد اظہر اسلام اقبال یاسمین راشد سنم جاوید کے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف بھی ریکارڈ کل طلب کر لیا گیا ہے محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں اشفاق بتائے گا کل ریکارڈ جمع کروایا جائے گا جبکہ لاہور ہائی کورٹ کے ایپلٹ الیکشن ٹربینل کے جسٹس تاریخ ندیم نے بانی پی ٹی اے کے کاغذات نامزد کی مسترد کرنے کے خلاف دائر اپلیل کو قابل سماد قرار دیتے ہوئے ریٹرننگ آفیسر سے کل اس حوالے سے ریکارڈ طلب کر لیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی احکامات جاری کیا ہے کہ ریٹرننگ آفیسر بانی پی ٹی اے کے حلقہ این نے ایک سو بائی سے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف مکمل ریکارڈ کل پیش کرے دوران سماعت ازر صدیق ایڈوکیٹ نے یہ موقع بھی تیار کیا تھا کہ ریٹرننگ آفیسر نے درست جان پڑتال نہیں کی اور حقائق کا درست جائزہ لیے بغیر ہی بانی پی ٹی اے کے کاغذاتیں نامزدگی مسترد کر دیا ہیں لہٰذا ریٹرننگ آفیسر کا فیصلہ کل ادم قرار دے کر کاغذات کو منظور کیا جائے اور اس وقت آپ کو برائی راست لیے چلتے ہیں پیوز پارٹی کے رانوما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں سیاست نہیں دیکھی جس طرح ہونی جائے جس طرح شہر کا حق ہے مختصرا بہت ساری باتیں ہیں آپ جانتے ہیں کہ ایک تلق حقیقت ہے سندھ کے اندر ایک رولر البرن کا کونسپٹ ہے اور ایک عجیب سی بات ہوتی ہے اندرونے اور بیرونے سندھ کا کہا جاتا ہے کہ اندرونے سندھ کیا ہوتا ہے بیرونے سندھ کے کراچی اور سندھ کہا جاتا ہے یہ تمام ان یہ جو ترمینالوجیز یوز ہوتی ہیں جس کو کہ منفی بھی سمجھا جاتا ہے یہ سی لئے یوز ہوتی ہے یہ سوچوں میں ہیں یہ پرسیپشنز ہیں اور ان پرسیپشنز کو دون کرنے کے لئے دونوں طرف کی کمیونیٹیز کو ایک دوسرے کی طرف آگے بڑھ کے یہ میرے ہی نہیں یہ تو میں بتا رہا ہوں نہیں جو مجھے خوشی ہوئی ذرا ہی صاحب سے مل کر پریزیڈنٹ سے کہ ان کے بھی خیالات دیت ہے کہ یار پہلا کام تو یہ اس خلیج کو پارٹا جائے اس خلیج کو کم کیا جائے اور اس کے لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو سندھ کے شہری علاقوں کے لوگ ہیں وہ سمبولکلی ان کی لیڈرشپ ماضی کی جو رہی ہے وہ پیپس پارٹی کی طرف رجوع کرے اور پیپس پارٹی میں سمجھت کرے مجھے اس بات کو کہتے ہوئے کوئی مجھے دو رائے نہیں ہے کہ مہاجروں اور سندھیوں کے درمیان یہ میں ترمنالوجیز عام فہم ترمنالوجیز یوز کر رہا ہوں اس کو کوئی تاثب و لسانیت میں نہ دیکھے ان کے درمیان اس ڈیویجن کو جو سوچوں میں اس کو ختم ہونا چاہیے آج ہماری دوسری نسل جو ہے اور تیسری نسل اس میں یہ سوچ نہیں ہے یعنی جو آج کے یانگسٹرز ہیں جو ہمارا یوتھ ہے ہمارا ایڈلٹ ہے اس میں یہ سوچ نہیں ہے وہاں تو شادی ویعہ بھی ہو رہا ہے اور عرصے سے ہوتا چلا آ رہا ہے لیکن یہ سیاسی مسئلیتوں کے لیے سیاسی مفادات کے لیے یہ ایک ایک ڈیویجن کے لیے اٹ کی گئی تھی اس کو ختم کرنا ہے یہ ان کا مشین ہے اور اس مشین میں ہم ان کا ساتھ دیں گے ہماری جس حد تک ممکن ہوگی انڈیووجل کپیسٹی میں ہم زرداری صاحب کا ساتھ دیں گے بلاول بٹو صاحب کا ساتھ دیں گے کہ نہ صرف اس شہر سے اس بلا تفریق ڈسکرمنیشن کا خاتمہ ہو سن سے ہو بلکہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں اس چیز سے ازاد ہوں آپ کو یاد ہوگا میں آپ کو یاد دیگا چلوں کہ جب دو ہزار آٹھ کے الیکشن ہوئے تھے تو ایک سیمبولک جیسٹر ہوا تھا میں سے کچھ لوگوں کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو کہ زرداری صاحب نائن زیرو آئے تھے فاروق ستار صاحب ہاں موجود تھے ابھی ہمارا الائنس نہیں ہوا تھا کوالیشن نہیں بنی تھی اور اس نائن زیرو کے گیٹ پہ کھڑے ہو کر برپور پریس کانفرنس کرتے ہوئے ہم سب کی موجودگی میں زرداری صاحب نے اپنی ٹوپی اتار کے فاروق ستار صاحب کو بنائی تھی اور فاروق ستار صاحب نے اپنی ٹوپی اتار کے زرداری صاحب کو بنائی تھی اور ساتھ ایک آتا کہ اب یہ اتحاد نہ صرف کہ ہمارے گھروں میں جائے گا ہماری آئندہ آنے والی نسلوں میں ہم اس کو ٹرانسفر کریں گے تو وہ سوچ اتنی اچھی سوچ تھی وہ کہاں چلی گی ہم اسی سوچ کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں کہ جو باتیں ہمارے لیڈران کے درمیان تیہ ہوئی تھی اور جس کا کہ بوجو آنے والی سیاسی قیادت نے اس کو فالو نہیں کیا بلکہ اس کے خلاف گئے اور آج پھر اس تفریق کی بات کر کے دیکھیں صرف اگر آپ کو ووٹ مانگنے کے لیے تمام چیزیں کرنی ہے تو ٹھیک ہے چلے ہیں آپ کی سیاست ہو گئی آپ نے پورا کر لیا آپ لسانیت کے نام پہ لیتے رہے ہیں لیکن اگر وہ زہر اور وہ یا اگر آپ آئندہ آنے نسلوں کے اندر دے رہے ہیں یہ غلط بات ہے اس کو روکنا ہے ہماری پہلی اولین ترجی پیپلز پارٹی میں شمولیت کیلئے یہ ہے کہ کمیونیٹیز کو آپس میں ملانا ہے زہداری صاحب کا کراچی کے حوالے سے بہت زیادہ انٹرسٹ ہے بلاول بھٹو صاحب چیئر میں انہیں شہر کی پیدائش ہیں اسی شہر میں پیدائش ہوئی انگی نوجوان کی عادت ہیں آنے والا وقت نوجوان کی عادت کا ہے آنے والے وقت میں جو ہمارے ملک کا چونسٹھ فیصد طبقہ ہے وہ یوت کا طبقہ ہے اس یوت کے طبقے کی جو ایج ہے نا اپر ایج لیمٹ اس سے سب سے قریب ترین اگر کوئی لیڈر ہے صاحب پاکستان میں تو بلاول صاحب ہے باقی تمام لیڈروں کی آپ ایج دیکھ لیں اور ان کا یوت سے تعلق دیکھ لیں آپ کو خود فرق سمجھا جائے گا کہ کس لیڈر کے پاس یہ زیادہ موقع ہوگا مستقبل میں وہ زیادہ اٹریٹ کر جائے گا وہ زیادہ اٹریٹ کر سکتا ہے یوت کو یوت سے بات کر سکتا ہے وہ بلاول بھٹوز داری صاحب نیشنل لیول پر کر سکتے ہیں ان کے بیانات ان کی سٹیٹمنٹ ان کی قومی اسیمبلی میں تقریب بڑی مائنے خیر سے ہوتی ہیں بڑی پیغام سے بھری بھی ہوتی ہیں تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں اور جو ہمارا ڈومین ہے کراچی کا اس حوالے سے بڑی تفصیل سے بات تھی اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ جب ہم نے یہ بات کی کہ ایک کراچی کے اندر فرق کی چارٹر آف کراچی یہ بغیر ممکن نہیں اور چارٹر آف کراچی یہ کانسیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پورے سندھ میں پورے ملک میں مقامی حکومت اٹریٹی کرنا جو ہمارا آئین کا آٹیکل ون فورٹی اے بھی کہتا ہے اس کو لے کے آگے بڑھنا اس کی کوئی نہ کوئی سی صورت نکالنا کہ اس کو کوئی آئینی تحفظ بھی حاصل ہو اور تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا اگر اس مل میں کوئی ایسا سیاسی لیڈر ہے جو مفاہمت کا بادشاہ کلاتا ہے جو اس مفاہمت کو سامنے رکھتے ہوئے تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز کو جمع کر سکتا ہے اور اس شہر کی بھیتری کے لیے کوئی کام کر سکتا ہے تو وہ چینمن کو چینمن عاصف علی زداری صاحب ہیں ان کی قیادت بلاول بٹو صاحب کی قیادت اور بڑے دل کے لوگ ہیں لیکن ہمیں ویلکم کر رہے ہیں نصار بھائی یہاں بیٹھ کے دلی صاحب نے ویلکم کیا تو یہ بڑے دل کی بات ہے کہ ویلکم کیا ہمیں تو اسی ویلکم کے ساتھ ہم نے ان سے کہا کہ کراچی کے لیے بہت وقت برباد ہو گیا یہ شہر تبا ہو گیا اس سندھ کا شہر ہے یہ سندھ کا داروں خلافہ ہے پاکستان کا یہ ماہی حب ہے واہر پورٹ سٹی ہے گوادر تو ابھی اس طرح اسٹیبلش نہیں ہوا یہ واہر پورٹ سٹی ہے یہ واہر ٹریڈ کیپٹل ہے تو سب کچھ پاکستان کا بھی جو ہے اسی شہر سے وابستہ ہے یہ شہر ترقی کرے گا سندھ ترقی کرے گا سندھ ترقی کرے گا ملک ترقی کرے گا یہ میرا اور ان کا ان کا مجھ سے زیادہ یہ انٹرسٹ ہے تو اس پر ہم نے ان سے کہا کہ دیکھیں تین کروڑ کے شہر کو کوئی ایک پارٹی کوئی ایک حکومت بہت جدی ٹھیک نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے پاس تمام سٹیک ہولڈرز کا تعاون نہ اور اس تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک جگہ بٹھانے کا اگر کوئی فن جانتا ہے کوئی سکل جانتا ہے کوئی مفامت کے حوالے سے جس کی کے مشہوری ہے وہ آصیف علی زرداری صاحب تو انہوں نے اس بات پہ بلکل ایک ایک ان کا اگریمنٹ اس بات پہ کہ ایسا ہونا چاہیے میں ایک دفعہ پھر چاہوں گا کہ ان کا شکریہ دا کروں اس بات پہ کہ انہیں ہماری اس بات کو دیکھا ایک بات جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ماضی کے حوالے تو میرے پاس بھی بہت ہیں آپ لوگ بھی دے دیں گے اور ماضی کے حوالے سے گفتو کر کے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن پھر آگے نہیں بڑھ سکتے جو ماضی مٹ کے لوگ رہ جاتے ہیں وہ ماضی میں ہی فسے رہ جاتے ہیں ان کا بس صرف کتابوں ہی ذکر ہوتا ہے والکوم بیک بانی پی ٹی آئی کو پارٹی چیرمنشپ سے ہٹانے کا یہ معاملہ ہے بانی پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا اسی سے متعلق مزید تفصیلات لیں گے نمائندہ دنیا نیوز حسیب مالک سے جی حسیب کیا ریٹیلز ہیں دیکھیں یہ بانی پی ٹی آئی ہیں اور ان کی جانب سے پارٹی چیرمنشپ سے ہٹانے سے متعلق یہ معاملہ تھا جس کو بانی پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے اور جو درخواست دائر کی گئی ہے اس کے اندر استدار کی گئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 6 دسمبر 2023 کا فیصلہ کل ادم قرار دیا جائے اور فیصلہ کل ادم نہیں ہوتا تو مقدمہ لاہور ہائی کورٹ منتقل کرنے کا حکم دیا جائے درخواست جو دائر کی گئی ہے اس کے اندر موقع پر اختیار کیا گیا ہے کہ اسمبلی رکنیت اور پارٹی چیرمنشپ سے ہٹانے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج کیا گیا ہے اور لاہور ہائی کورٹ میں کیس زیر سمات ہونے کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی درخواست دائر ہوئی تھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے درخواست واپس لینے کی استدا کی تھی لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس واپس لینے کی استدا کو مسترد کر دیا تھا درخواست میں موقع سے یہ بھی اختیار کیا گیا ہے کہ کوئی بھی عدالت مقدمہ واپس نہ کرنے پر اسرار حسیب مالکہ آپ ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے آپ کا بہت شکریہ اور آول پرنجی پی جے رہنما لطیب کوسا کی میڈیا سے گفتگو جاری بلکہ تمام جو ادارے ہیں وہ تن مندھن سے الیکشن کے شفاف اور بروقت انعقاد کی طرف تمام عمل جو ہے اس پر کریں دوسرا یہ دیکھئے گا کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ سپریم کورٹ نے کہا تھا لیول پلینگ فیلڈ دیجئے گا اب لیول پلینگ فیلڈ آپ کے سامنے ہے کہ پی ٹی آئی کے جتنے کارکونوں کے جتنے ہمارے امید واران کان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے تھے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جتنے بھی ٹریبنل نے فیصلے کیے ہیں آپ نے دیکھا کہ بیشتر وہ فیصلے جو ہے کاغذات نامزدگی کی منسوخی کے تنسیق کے ان کو مسترد کر کے کاغذات نامزدگی منظور کیے گئے ہیں اس سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کیر ٹیکر گورنمنٹ چاہے وفاقی ہو چاہے صوبائی ہو اور چاہے انسپیکٹر جنرل پولیس جو کہ پولیس کی سربراہ ہوتے ہیں مختلف صوبوں میں اور اسلام آباد میں یا وہ جو ہے چیف سیکٹریز ہوں جو بھی مختلف صوبوں اور مرکز میں ہیں انہوں نے کس قدر اس معاملے میں جو ہے الیکشن کمیشن کی بھی تضحیق کی جو احکامات الیکشن کمیشن نے جاری کیے تھے اور سپریم کورٹ کی جو واضح ہدایت تھی کہ لیول پلینگ فیلز تھے اور الیکشن کمیشن اور پاکستان آرٹیکل دو سو اٹھارہ اور دو سو بیس کے تحت اپنے فرائض منصبی ادا کرتے ہوئے یہ یقینی بنائے کہ تمام ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اس کی کسی قسم کی مداخلت نہ کرے اور ہم نے جو سپریم کورٹ میں دائر کر رکھی ہے جو سومبار کو لگی ہے جس میں انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب لاہور کو اور چیف سیکٹری جو ہے پنجاب حکومت پنجاب ان کو اور ایڈوکیٹ جنرل کو پنجاب کو جو نوٹس دیا گیا ہے سومبار کے لیے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ انسپیکٹر جنرل پولیس اور چیف سیکٹری دونوں کو دونوں کو مطلبی کیا جائے اور ان کو فوراں وہاں سے پنجاب سے جو ہے نکالا جائے کیونکہ جو پنجاب میں انہوں نے بیس سے لے کر تیس تاریخ تک اور اس کے بعد بعد بھی اپیلوں کی سماعت تک آج تک جو تسلسل اور تواتر کے ساتھ جو ہمارے امید واران اور ان کے سپورٹرز ہیں یا ان کے جو ہے پروپوزرز ہیں یا جو سیکنڈرز ہیں یا ان کے جو ریپریزنٹیٹرز ہیں جس انداز سے ان کو رف آپ کیا گیا جس انداز سے ان کو اقواہ کیا گیا جس انداز سے ان کے کاغذ پاڑے گئے جس انداز سے ان کے خلاف کیسز درج کیے گئے اور ان کو پابہ سلاسل کیا گیا اور وقلا تک جو ان کے ساتھ گئے تھے ان کے ساتھ بھی نہ صرف بتتمیدی کی بلکہ ان کو بھی محبوس کیا گیا اور باروں نے پھر مل کر ان کو مخلصی ڈلائی حتیٰ کہ خورم لطیف خوصہ جو خود این اے ایک سو ستائیس کے جو امیدوار تھے اور جن کے پیروی کر رہے تھے ان کے دفتر سے انہیں گرفتار کیا گیا اکتیس کو اور یکم کو حدالت آلیہ میں جب ساری بار پیش ہوئی تو لہور ہائی کورٹ نے ایک دو ٹوک فیصلہ دیا کہ وقلا پر اگر اس طرح سے دوبارہ کیا گیا حرکت نہ صرف انہوں نے وہ قواش کر دی کاربائی بلکہ حدکڑیاں جو عدالت میں لگائی گئی تھی وہ کھلوائی گئی اور انہیں جو ہے آزاد کیا گیا اور اس مقدمے کو بھی بد نیتی پر مبنی قرار دیتے ہوئے غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے کر کل عدم قرار دیا اور انہوں نے کہا